قتلی خان نے پاکستان کے لئے قربانیاں دی لیکن یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کا نام سونے کی کلم سے محرخین لکھیں گے کہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم یہ دوہزار اٹھارہ میں وزیر اعظم بنا اور جناب اس نے بھیک مانگی یہ سونے کی شائع سے لکھا جائے گا سونے کے کلم سے محرخین لکھیں گے تاریخ دان لکھیں گے اور وہ وزیر اعظم ایک لفظ ایسا کہتا ہے کہ میں آپ سے چندہ مانگتا ہوں میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں اور وہ بھیک مانگ کس کے لئے رہا ہے اس پاکستان کے لئے اس وطن کے لئے اس قوم کے لئے بھیک مانگ رہا ہے لوگوں کے لئے غریبوں کے لئے مسکینوں کے لئے اپنا کرزہ اتارنے کی آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آپ نے عمران خان کو سب سے پہلے آپ کی میڈیا نے دکھایا کہ وہ یوں رو رہا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے تو اس نے کہا میں نے میرے قوم نے کرزہ دینا ہے اور کرزہ کس نے لیا نواز شریف کرزہ کس نے لیا زرداری نے کرزہ کس نے لیا ساپا حکم کون اور تو کیوں رو رہا ہے وہ نے کہا میری قوم کرزے میں جھکڑی مجھے اور وہ کرزہ اللہ کا شکر ہے منجمنن ہو گیا اور اس کی فائلیں بند ہو گئی ہیں پتہ نہیں کتنے عرب ہم جو ہر تین مہینے کے بعد کرزہ دا کرتے تھے لیکن اللہ پاک نے ایسا خدا نے ہمیں ایرادی ہے مانگتا ہے مانگنے والا ہے لیکن قوم کے لئے مانگ رہا ہے ملک کے لئے مانگ رہا ہے وطن کے لئے مانگ رہا ہے غریبوں کے لئے مانگ رہا ہے جتیموں کے لئے مانگ اور جو لوٹ کے بھاگے ہیں ان کا کرزہ اتارنے کے لئے کرزہ مانگ یہ سینیری لفظوں میں لکھا جائے گا سونے کے پانی سے لکھا جائے گا اور آنے والے یہ جتنا مرضی رولہ ڈالتے رہے ہیں اس بے اخترام والے یہ جو اقتدار کے بھوکے لے لے ہیں نا یہ رولہ ڈالتے رہے ہیں یہ جھوٹا میڈیا بولتا رہے یہ جھوٹا میڈیا پرپاکنڈیک کرتا رہے لیکن عمران خان کو تاریخ لکھے گی دیکھیں اس نے چندہ مانگا تھا ایک دفعہ وہ ورلڈ کپ جیت کیا وہ چندہ مانگنا شروع کر دی لوگ بڑے اعلان ہوئے بڑے پریشان ہوئے یہ چندہ مانگ رہے ہیں یہ کرپٹ کا کھڑا رہی ہو گئے پھر اس نے کینسر کا سبتال بنا کے بتایا کہ یہ لو اس قوم نے چندہ دیا تھا میں نے بھیت مانگی تھی میں نے اسپیٹل بنایا اور وہ جو کرزہ لیتے رہے انہوں نے اپنے تھائیس تھائیس منجلہ محل بنا لیے لیکن اسبتال ایک بھی نہیں بنایا جہاں پہ ان کا علاج ہو اور ان کے بچوں کا علاج ہو اس قوم کا علاج ہو اس غریب ملک کے لوگوں کے رہنے والے کا علاج ہو اور عمران خان کے کینسر اسبتال میں آپ چلے جائیں آپ جہاں مرضی ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ عمران خان کے اسبتال میں چلے جائیں اگر آپ غریب ہیں تو آپ کا مفتال آج ہوگا اگر آپ امیر ہیں تو آپ پیسے دیں تو یہ اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان عزت والا ہے وہ ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیمان ہے وہ علماء اکرام کی عزت کرتا ہے اور انہوں نے کبھی کہا یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے یہ یہ کر رہا ہے یہ وہ کر رہا ہے یہ ٹائیں ٹائیں کر رہے تھے لیکن اللہ نے آج اسے عزت دے دی اللہ نے آج اسے نمازہ ہے اور یہ ٹگے کے ٹگے آج دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہتا نہیں ہے میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے میں اپنی میند کر کے کھاتا ہوں میں مزدوری کرتا ہوں اس عمر میں بھی میں نے کبھی کسی کہہ گے جھولی نہیں پھلائی لیکن میں عمران خان کے لئے لوگوں کو کہتا ہوں لوگو دو عمران خان کو چندے تمہارا چندہ ضائع ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ کے کہنا کہ واپس کرو کیونکہ عمران خان کام کر رہا ہے قوم کے لئے کر رہا ہے وطن کے لئے کر رہا ہے اس مکی سے محبت کر رہا ہے اور انہوں نے اس ملک کو لوٹا اور اس ملک کے غریبوں کا مال کھایا اور ناب اس طرح دم دماغ کے بھاگے جیسے کتا بھاگ جاتا ہے لندن چلے گا یہ فیس ٹھٹے ہیں یہ یہاں کھڑے رہتے ہیں اب آئیے نا شہباز شریفی بھاری وہ بھی دیکھ رہا ہے یار کوئی مانا ہو اللہ کرے میرا بھائی پٹھا ہو جائے وہاں پہ کسی بیڑ پہ تو میں یہاں سے نکلنے والی بات کروں قوم نہیں چھوڑے جی تمہیں اب قوم شو